اولاد اللہ نے دی نہیں میں پکا ہوا پھالوں گر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے لیکن مجھے اس آشیانے میں رہنے دے یہ گھوصلہ میں نے تنکہ تنکہ کر کے بنایا ہے مجھے رہنے دے نہ مجھے نکال کرنے لگا میرا نقشہ خراب ہوتا ہے بی بی سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھومپڑی ٹوٹ نہ جائے ظالم کی نظر میں آگئی ہے کہیں میرا یہ آرزووں کا محل چکنا چورنا ہو جائے سارا دن ڈیوٹی کرتی بادشاہ نے بھی دو چار سپاہی کھڑے کر دی جب گھر سے نکلے تو بلڈوز کر دینا مکان کو گرا دے وہ خاتون کتنی دن مندہ بیٹھ سکتا ہے ایک دن سر شام گھر سے نکلی دو ایک گھنٹے کے بعد واپس آئی تو مکان گر گیا تھا دیوار بن گئی تھی حضرت وحب ابن منبع فرماتے ہیں بس اس نے دعا کی اس نے دعا کی تو رب کریم نے وہ شہر سارا تباہ کر دیا اس بی بی نے دو جملے کہے تو الٹ پلٹ دیا وہ سارا شہر میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے کھول دے سارے دروازے اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے آنے دے مظلوم ہے اس پر ظلم ہوا ہے ظلم ہوا ہے لوگ کہتا ہے میں بیچان رہتا ہوں صاحب مولانا صاحب پیر صاحب وہ گھر کے کونے سے چیخنے کی آواز آتی ہے کوئی دم مل جائے کوئی تعویز ہو جائے کچھ ایسا ہو جائے کہ بچت ہو جائے کوئی ایسی پھوک لگ جائے کہ ارام آ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی اگر بڑے دم کرانے سے بھی فرق نہیں پڑا اگر بڑے تعویز لینے سے بھی چیخیں بانج نہیں ہوئی تو ذرا ٹٹول کے دیکھ لو کہیں کسی یتیم کی آہیں ہی نہ دفن ہو وہاں کہیں کسی غریب کا گوشت تو نہیں دبا لیا کہیں کسی کو لوٹ کے تو دیوار نہیں بنا لی کہیں کسی کا مکان پہ خبزہ کر کے تو نہیں بنایا اگر لوٹ اور حرام کا مال ہو تو پھر چیخیں بانج نہیں ہوتی پھر سکون سے سویا نہیں جاتا پھر وہاں آرام کی نین نہیں آتی حضرت وحب ابن منبع فرماتے ہیں بی بی آئی اور آ کر کے اس نے جب دیکھا میرا گھر ٹوٹ گیا ہے محل ٹوٹ گیا ہے حالات بدل گئے ہیں تو وہ خاتون آتی ہے اور میرے بھائی دعا کی تو اس نے انداز ہی بدل کے رکھ دیئے مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا اور فرماتے ہیں واپس آئی تو ہاتھ پھیلا کے پتا کیا کہتی ہے کہتی ہے اے اللہ میں تو موجود نہیں تھی بتا تو کہاں گیا تھا تو بھی موجود نہیں تھا میں تو نہیں تھی پر تو کہاں تھا با سرحب کریم نے حضرت جبریل کو حکم دیا فرمایا یہ بستی اُلٹ دو ساری تباہ کر دو یہ لوگ نہیں رہنے چاہیے جو ظلم تو سہتے ہیں بغاوت نہیں کرتے نہیں رہنے چاہیے بھائی ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں زیادتی کرتے ہوئے وہ بہو سے ہی کیوں نہ کریں وہ اپنے گھر کے بھول جاتے ہیں کہ شاید پوچھنے والا کوئی نہیں شاید میزان نہیں لگے گا ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندبست کیا استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے میں چاہتا ہوں کل اس نے انعانے حکومت کو سمالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے اس کو کچھ سکھائیے پڑھائیے بہت نیک بزرگ پڑے درویش آلی پڑھانے لگے اسباق مکمل ہو گئے دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا احادیث تیبہ کا درس دیا اصول فقہ سے روشناس کرایا جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی دستار ہو گئی فارغ ہو گئے تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے کچھ بات کرنی ہے شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے استاد صاحب نے کنڈی لگا لی ہاتھ میں درہ پکڑ لیا مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا کوئی غلطی نہیں کوئی بات نہیں مارا اب بچہ آیا آکے بادشاہ سلامت سے کہا کہ اببا جی سمجھ نہیں آئی پڑا مارا ہے استاد تو اس سے آنے تھے نا بادشاہ یہاں تو کاری صاحب روز کٹیرے میں کھڑے ہوتے مولی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے آپ آٹھ ہزار کے مولمی ہیں میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے سویرے بدل لیں گے خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا اپنی حسیت میں رہے مازال جو قومے استادوں کو کٹیروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی جو استادوں کو کٹیروں میں روز کھڑا کرتی کہا اببا جی بڑا مارا ہے تو والد بڑے سمجھدار تھے کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے وہ زیادتی نہیں کرتا کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹیرے میں نہیں بلاؤں گا امہ سے بات کی امہ کہنے لگے بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں ڈارہ آتا ہے وقت گزر گیا بائیس سال بیٹ گئے بائیس سال گزر گئے بادشاہ کے انتقال ہوا شہزادہ تخت پہ بیٹھا پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ پہلا حکم استاد جی بڑے ہو گئے تھے چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھمیں سفید ہو کے جھوک گئیں تھیں یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا کہنے لگے شہزادہ حکم ہو کب میں شہزادہ نہیں اب میں بادشاہ بن گیا ہوں استاد جی بائیس سال بیٹ گئے آپ نے مارا تھا پر وہ درد کیونکہ زیادتی کی تھی میرا قصور کوئی نہیں تھا تو وہ نہ میری روخ سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے میں بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکتا تھا آج با اختیار ہوا ہوں سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا بلایا ہے بتائے کیوں مارا تھا کیوں مجھے مارا تھا میری زیادتی بتائے تو استاد بڑے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا یہ جو دن آگیا ہے نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت آیا آج کے بس میری مراد پوری ہو گئے کہا شاہب کس لیے مجھے بھی سمجھائیں آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے کتنا زمانہ بیٹ گیا کہنے لگا بائیس سال فرمایا زخم بھولے تو نہیں درد ختم تو نہیں ہوئی تمہیں بعد ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے مہب تو نہیں ہوئی کہا استاد جی روز رات کو یاد آتی روز حیال آتا تھا استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا پوچھ نہیں سکا بائیس سال تجھے یاد رہا مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا کسی پہ ظلم نہ کرنا اگر تجھے بائیس سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تجھے ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا اور یہ یاد رکھنا تو آج بائیس سال تک یاد رہا ہے تو تو نے مجھے بلا لیا ہے قیامت کے دن غریب بائیس سال تک یاد رہے گا مظلوم بائیس سال تک یاد رہے گا وہ بائیس سال تک یاد رہے گا اپنی اللہ الواحد القحار رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتے لال ہوں گی ان کو غدار لکھا جائے گا قیامت تک نہیں بولے گا ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا تو نہ کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو جس دن حضور جانے لگے تھے نا مکہ سے مدینہ حالات بڑے خراب تھے کافر سارے مشترکہ پلان کیے ہوئے تھے چاروں طرف سے گھیرا تنگ تھا تو نبی پاک کو حکم ہو گیا کہ کچھ دنوں میں آپ نے مکہ چھوڑنا ہے حالات بلکل اسلام کے مخالف تھے ان مواقع پر بھی حضور علیہ السلام کی امید دیکھئے نبی پاک مکہ چھوڑ رہے اللہ کے رسول تشریف لائے عثمان بن طلحہ ایک شخص تھے ان کے پاس قابع کی چابی ہوتی تھی وہ چابی کے ساتھ قابع کھول کے اندر لے جاتے تھے اور جس کو زیارت کرانی ہوتی اندر زیارت کراتے اندر کسی نے نماز پڑھنی ہوتی تو پڑھتے حضور کو چونکہ جانا تھا حکم ہو چکا تھا تو میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ذرا دروازہ کھول دے میں قابع کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں وقت ہے نا جانے کا تو میں ذرا اندر سے دیدار کرلوں عثمان کہنا لگا ساری دنیا کو دے سکتا ہوں آپ کو نہیں دوں گا مسلمان نہیں تھے آپ کو نہیں دینا باقی کل دنیا کو مل جائے گی میرے رسول پاک نے وہاں کھڑے ہو کہ جملہ کہا سارا مکہ مخالف ہے ابھی مکہ شہر کے اندر کوئی ایسی پوزیشن نہیں کہ مکہ فتح ہو سکے کچھ ہوچ بھی نہیں سکتا لیکن نبی پاک کی امید دیکھیں حضور فرمانے لگے تو نے کیا کہا مجھے نہیں دے گا فرمایا عثمان میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ چابی میں تجھ سے لوں گا تو مجھے دے گا اور پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا عثمان کہتے ہیں زیادہ وقت نہیں گزرا صرف دس سال گزرے وہ رسول جو ایک ابو بکر صدیق کو لے کے مکہ سے گئے تھے وہ دس ہزار کا لشکر لے کے دوبارہ مکہ آگیا دس ہزار کا لشکر ازا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجہ دس ہزار کا لشکر لے کے نبی پاک آئے حضور نے توافع کعبہ کیا اور فرمایا دیکھیں میرے معبوب علیہ السلام کا مروسہ اور حضور کا غیب جو اللہ نے حضور کو دیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو زندہ بھی رہے گا چابی بھی تیرے پاس رہے گی اور میں تجھ سے لے بھی لوں گا دس سال کے بعد میرے نبی پاک نے فرمایا آئینا عثمان بن طلح پتہ دو کرو وہ کدھر ہے عثمان بن طلح کامتے ہوئے چابی لے کے آئے حضور نے فرمایا عثمان وہ دن وہ وقت وہ زمانہ یاد ہے کا یاد ہے فرمایا تمہارے عقیدے کچھے اور کمزور ہیں تم کہا تو پتہ نہیں کل کیا بنے گا میں رب کا ماننے والا ہوں اور میرا رب کہتا تو میری ذات پر بروسہ کر میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا تیری آخرت بھی بہتر بنا دوں نبی کریم سید عالم نے فرمایا لا چابی عثمان کامتے آتھوں سے چابی لائے دروازہ کھولا حضور نے بہت توڑے کابے سارا کچھ گرایا قربان جاؤں جو شخص اس طرح کا رویہ اختیار کرے اس کے ساتھ اخلاق کرنا کو بہت بڑا کمال ہوتا ہے جو آدمی کمزوری کے دنوں میں لتارے وہ اگر اروج کے دنوں میں عزت بھی کرنے لگ جائے تو بندے کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تو اس وقت کیا کہتا تھا آج تو اروج کے دن آج اروج کے دن ہے میرے نبی پاک علیہ السلام واپس آیا تو فرمایا عثمان کو بلاؤ تو صحیح کی دور ہے پھر کامتا ہوا آیا نبی پاک نے فرمایا یہ چابی تیری خاندانی وراثت تھی میں نے تجھ سے لے لی تھی اب میں تجھے واپس دے رہا ہوں قیامت تک تیری نسل سے بھی کوئی نہیں لے سکتا عثمان کو حضور نے چابی دی تو عثمان پھر کامپنے لگے تو کسی پاس کھڑے شخص نے پوچھا اب پہلے تو تُو ڈر کے کامپ رہا تھا اب کیوں کامپ رہا ہے کہنے لگا پہلے میں ان کا روب دیکھ کے کامپ رہا تھا اب ان کے اخلاق کی بلندی دیکھ کے کامپ رہا ہو سلام اس پر کے جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی